موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی شیئر کروں گی اس کا نام ہے ہاف کپ چوکلٹ سٹیم کیک میں نے اس کو بغیر اوون اور بغیر میزرنگ کپس کے بنایا بہت ایزی ہے اس کو فالو کرنا اور بنانا اور بہت مزے کے یہ کائنڈ آف کپککس ریڈی ہو گئے تو آئیے اس اس آسان سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈنٹس میں آپ کو چاہیے ہوگا ہاف کپ میدہ، ہاف کپ تیل، ہاف کپ پانی، ہاف کپ دودھ اور ہاف کپ ہی چینی اور یہ میں نے چائے کا کپ یوز کیا ہے اس کے علاوہ 6 ٹیبل سپون کوکو پاورڈر، دو ایگز، بنیلا ایسنس اور بیکنگ پاورڈر پھر بلینڈر کے جگ میں شامل کریں پانی، تیل، چینی اور کوکو پاورڈر اور اتنا بلینڈ کر لیں میڈیوم سپیڈ پر کہ یہ مکسٹر جو ہے وہ کمبائن ہو جائے پھر اس میں دو ایگز ایڈ کریں اور دوبارہ سے کور کر کے آپ اس کو بلینڈ کر لیں اتنا کہ یہ مکس ہو جائے اگر آپ بلینڈر یوز نہیں کرنا چاہتے تو جو بیٹر ہوتے آپ الیکٹر بیٹر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ جو مکسٹر ہے لیکویڈ مکسٹر اس کو ایک بڑے بول میں ڈالیں اور اب آپ نے چھان لینا ہے میڈا بیکنگ پاورڈر، بنیلا پاورڈر میں یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بنیلا ایسنس ایڈ کر لی جے گا اور پھر اس کو چھان لی جے بس اب اس مکسٹر کو مکس کر لیں تھوڑا سا مکس کریں اور جو ملک ہے ہاف کپ آخر میں وہ بھی شامل کر دیں آپ کو لگے گا کہ بیٹر تھوڑا پتلا ہے پر دیٹس اوکے یہ اسی طرح سے اس کا بیٹر ہمیں کیک کا چاہیے تو بیٹر یہاں پہ تیار ہے بس اس کے بعد دیکھیں اس کے ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو چاہیں تو مفن کپس میں بنا لیں میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں کسٹرڈ کپس یا کٹوری کہہ لیں آپ سٹیل کی کٹوری بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہے کہ جو ٹی کپس ہوتے ہیں آپ اس میں بھی یہ بیٹر ڈال سکتے ہیں بیٹر تقریباً 1 تھرڈ کپ یا 5 to 6 ٹیبل سپون اب یہاں پہ یہ ایک بڑا سا پوٹ ہے اس میں آلریڈی اراؤنڈ 3 سے 4 کپ پانی جو ہے وہ گرم کر لیا تھا میں نے اس میں احتیاط کے ساتھ سارے کپس ارینج کر دیں آج کو یہاں پہ میں نے کر دیا میڈیم پر یا پھر اتنا آپ نے رکھنا ہے آج کو کہ سٹیم اس میں بنے بابلز بنے بس پھر ایک ٹی ٹیبل سے ڈھککن کو کور کریں اور ڈھککے 10 سے 12 منٹ پکا لیں تو یہاں پہ ٹوٹل 10 منٹ ہو چکے ہیں پانی چکے پہلے سے گرم تھا تو اس کو زیادہ وقت نہیں لگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ بہت ہی سافٹ اور پرفیکٹ لیے بیگ ہو چکے ہیں بس چولا یہاں پہ میں نے کر دیا بن اور اس کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے پھر ریموو کر دینا ہے کےک کو میں نے صرف کہہ لیں پانچھے منٹ ہی تھنڈا کیا اور اب رائٹ اوے اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں چوکلیٹ ساوس چوکلیٹ سیرپ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور چوکلیٹ ساوس بہت ایزی ہوتی آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاہے تو نیوٹیلا چوکلیٹ گاناش وپکریم فریش فروٹس جو آپ کا دل چاہے اس کے اوپر ڈال کر آپ انجوئے کریں اب میں یہاں پر تین ڈیفرنٹ ٹاپنگز جو ہیں وہ ایڈ کر رہی ہوں سب سے پہلے چوکلیٹ سپرنکلز ڈالیں سیکنڈ والے کپ میں میں نے چوکلیٹ شیونگ اور لاسٹ میں میں مینی چوکلیٹ چپس ایڈ کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے صرف دس منٹ میں بغیر اوون کے بغیر میجرنگ کپ کے بہتی مزیدار سپر سوفٹ ہاف کپ چوکلیٹ سٹیم کیک تیار ہو چکے ای ہوپ کہ آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے بچوں کے ساتھ آپ اس کو ڈیکوریٹ کیجئے دیکھئے کہ وہ اس کے اوپر کیا ان کو پسند آتا ہے ٹرائے کر کے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ آپس ہی ایبریون ای ہوپ کہ آپ جانتے ہیں آج میرا یہاں پہ ā پہ انше شوری بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے حسین ہے کیا میں نے 2ペعber تو طرف تم جانسا لائ väldigt ساعدے ہیں بلائیں میرے ہموڈا داریمان برابی اجتے ترمیدیو کسی بھی انترمی جو جو گرہ ویسی آنے والاستانی آنے والای انترمی بوم کسی ترمیدیو مرکا ہے اور مجھے اگر حرق سا تکراتی کی کسی قراری کسی قراری کسی قراری کسی قراری کسی قراری کسی قراری کنیدیو یہ مجھے جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی